اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ میں یہاں اپنے بھائی کے گھرہ ایمی ہوں تو آج کا ویلوگ ہم یہی سے سٹارٹ کریں گے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں سو گائز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور بلکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کہ تاکہ میری ہر آنے والا بیلوگ میری آنے والی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے سو اب اس ٹائم صبح ہو چکی ہے میں ابھی تھوڑ در پہلے ہی اٹھ ہوں تو اب میں اپنے بچوں کے لئے ناشتہ بنانے لکھیں خود کے لئے بنا ہوں گی سو میں ساتھ کچن میں بنے رہی ہے اب یہ ٹماتر میں نکارڈ کے فرائی پین میں رکھے ہیں تاکہ یہ جلدی سے نرم ہو جائے اور ان کا چھلکہ اتر جائے اور ساتھ میں یہ ماما نے اپنے لئے چائے رکھیا کیونکہ مجھے کاری چائے بلکل بھی نہیں پسند وہ پیتے ہیں صبح تو یہ کاری چائے ان کی پک رہی ہے ساتھ یہ انٹا بھی انہوں نے اپنے لئے فرائی کیا ہے اور یہ بریڈ بھی انہوں نے اپنے لئے ہی تھوڑی سی رڈ کیا اب یہاں میں اپنے لئے دو چولے پہ رکھ رہی ہوں کیونکہ میں پینے لگی ہوں گرین ٹی کیونکہ میں جب بھی یہ مدر کے گھر آ رہا ہوں تو مجھے وہ ہی پینی ہوتی ہے صبح ناشتے میں تو اب میں وہ بنانے لگی ہوں دودھ یہاں پہ اپنے میں نے رکھ دیا ہے کہ اس کو جلدی سے بوائل آ جائے پھر اس میں اب میں چینی ڈالوں گی اور یہ اب میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں پھر اس کے اندر تھوڑی سی الائچی ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کا کہوہ تو کیونکہ مجھے یہی پسند ہے کالی چاہ مجھے بلکل مینی پسند وہ میں نہیں پیتی تو جب بھی یہاں ہوں تو میں نے یہی پینی ہوتی ہے تو اب اس کو میں چولے پہ رکھ دوں گی مطلب تھا کہ جب تک اس کا بوائل آ جائے بوائل اس کا آ گیا تھا اب میں نے اس میں الائچی ڈال لی ہے اور ساتھ ہی اب میں اس میں کعوہ ڈال رہی ہوں اور دیکھو کعوہ ڈال رہی ہوں تو ساتھ ساتھ اس کا پنک کلر نکل رہا ہے تماتر میرے میش ہو گئے تھے تو اب میں نے اس میں نمک اور دڑا مچ ڈال لی ہے تو اب اس میں انڈے بھی ڈال دی ہیں تو اب اس کو میں پکا رہی ہوں یار ہماری زبان میں اس کو چاکنا بولتے ہیں اب آپ لوگ بتا رہی اس کو کیا بولتے ہو اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہو اب میں نے اس میں تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں ہری مجھے بھی ڈال دیتا کہ اس سے اس کا مزہ آتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہو بس اس کا یہ تھوڑا سا ہری مجھ دہ لی ہے اب تھوڑا سا اس کو پکاؤں گی تو اب یہ بلکل ریڈی ہے ناشتے کے لیے ہمارے چینل ناشتہ ہو گیا تھا ہمارا تو پھر اب میں جس روم میں سوئی تھی تو پھر اس روم کی چیزیں بھی سمیٹنی تھی تو فٹا فٹ روم میں آئی تو ساری چیزیں سمیٹی جلدی سے چلیں چاہیے رہی روم کی فائنل لک صبح اٹھی تو پتا چلا جی کہ آج موسم بہت اچھا ہے تھنڈ بارش ہو رہی ہے یہاں پر تو سوچا تھا جائیں گے چھت پر ویڈیو بنائیں گے پر فارغ نہیں تھی میں کیونکہ بچوں کے ساتھ لگ گئی تھی تو اب میں آئی ہوں چھت میں آئی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیالا موسم ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے تو کافی موسم چینج ہو چکا تھا پر اب دوبارہ سے دوبارہ سے آج بارش شروع بارش والا موسم ہوئے بارش ہوئے تو پھر سے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے تو آج کا موسم بہت اچھا میں تو چاہتی بھی یہی تھی کہ ابھی سردیاں بھی ختم نہ ہو کیونکہ مجھے سردیاں بہت پسند ہیں گھرمیوں سے تو میری جان جاتی ہے تو بہت پیارا موسم ہے بادل ابھی بھی بنے ہوئے ہیں آج سارا دن تقریباً لگتا ہے بارش رہے گی اچھا ہے شکر ہے کہ بارش ہوئی ہے کیونکہ گرمی بڑھنے لگ گئی تھی بہت پیارا موسم ہو رہا ہے ہم تو انجائے کر رہے ہیں اب میں جا رہی ہوں مارکیٹ تھوڑا سا کام ہے مجھے یہاں میں اپنے کچن کے لیے یہ ماربل شیٹ لینے آئی تھی میں نے کہا چلو آپ یہ ڈال کے دیکھتے ہیں شلف پہ کہ یہ کیسی لگتی ہیں تو یہ لیے میں نے پر میں چاہ رہی تھی کہ مجھے بلیک کلر میں چاہیے تھی وہ میں ڈونٹی رہی پہلے یہاں تو پہلے ہی دفعہ گئی ہوں تو مجھے مل گئی تھی میں نے کہا چلو اور شاپس پہ دیکھ لوں پر مجھے نہیں ملی پھر میں وہی لے کے یہاں سے واپس گھر گئی کیونکہ مجھے اور کہیں سے نہیں ملی جائز یہ دیکھیں میرے بھائی شاہر توٹا ہے پالا جو بولتا ہے پر یہ بولتا ہے اپنے موڑ کے حساب میٹھو بیی میٹھو بیبی می میا میٹھو می میٹھو می میٹھو بی بی میں ادھر کچن میں آئیوں تو یہ ادھر کھڑی وی تھی تو یہ خود ہی میرے پر چوڑ گیا معاشرہ بہت پیارہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا ہے مجھے جانا تھا گھر واپس اپنے اور ماما لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا کیونکہ وہ اکیلے تھے بھائی اور لوگ ابھی واپس نہیں آئے تھے تو راستے میں ہمیں پراغرگرام بن گیا کہ پہلے ہم لوگ کھانا باہر کھا لیتے ہیں نے کہا چلو سیور بیسٹ ہے تو ہم سیور پہ چلے جاتے ہیں تو پھر گھر کی بجائے ہم لوگ پہلے کھانا کھانے چلے گئے پھر ہم سیور پہنچے ہم لوگوں نے یہاں کھانا کھایا یار مجھے تو جب بھی بھوک لگے نا تو میں تو اپنے ہزبن کو یہ کہتی ہوں کہ سیور بیسٹ ہے وہ سیور ہی چلے کیونکہ چاول میری کمزوری ہے اور چاول مجھے بہت پسند ہو خاص طور پر سیور تو بہت ہی کھانے کے بعد تو میٹھا ماسٹ ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ آئیس کریم کھائی اور منگو فریور تو میرا سب سے فیور پریور جی فرینڈز تو ہم لوگ گھر آ چکے تھے گھر آنے کے بعد میں نے وہ جگو سلایا تو اب میں خود بھی سونے لگی ہوں کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے تو ہائی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز گائز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل پلیز اوکے گائز ٹیک کیا اللہ حافظ بابا ملتے ہیں آپ سے اپنے الگلے ویڈیو میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ کچھ نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ سو ٹیک کیر اللہ حافظ